مگل ہارڈ کے علاقے رازدار خان پیج کے نوجوانان شیخ شاروخ کی قیادت میں گوشہ محل الیکشن انچارج جنامزد ہونی پر سابق ہے رکنے تلنگانہ سٹیٹ وقت بورد وحید احمد ایڈوکیٹ کی گلپوشی وشالپوشی کرتے ہوئے تحنیت پیش کی گئی اس موقع پر پارٹی خائدین اور دیگر بھی موجود تھے محمد اللہ آج مندلہ ڈیجر میں میں رازدار خان سکتے ہیں شاروخ اور ان کے ساتھیوں نے کہا ہماری پارٹی کے خائدین ہیں ان کے ساتھیوں کے طرف سے آج چھولہ سا ایک پلیس ایڈیشن پرغام رکھا لیا جنیدی تقریب نائیت پا جہاں محمد مسکروں یہ اس لئے رکھا گیا کیونکہ یہاں پر مجھے الیکشن بکے انتصال بنا گیا بی آرس پارٹی کی طرف سے میں پارٹی کے صندر کلوکتہ صندر شکلہ صاحب کا میں بہت محمد مسکروں اور تمام میرے بھائیوں کا مسکریاں میں رکھا ہوں انشاءاللہ یہاں سے ہم سو مل کر پہلے سے بھی پچھلے تیم نیلوں سے ملکتا ہے اس علاقے میں محلت کرنے لیکن انشاءاللہ اس بار ہمارا تارگٹ ہے کہ یہاں پر ایک گلابی منصف کو لہرائیں گے اور جو اکلر جیسا یہاں پر ان ملے رہے ہیں انشاءاللہ اس کو یہاں سے شکیس کھانی پڑے گی اور انشاءاللہ بی آرس پارٹی یہاں پر باری ایک سریع سے پامیاب ہوگی اور یہ حلقہ دوش آمیل ایک امن والا علاقہ بنے گا پیس والا علاقہ بنے گا تمام اخم کو ساتھ لکھ کر علاقہ بنے گا اور ایک موڈل اسمبلی بنے گا ہی اور ہماری دعا ہے کہ اس علاقے میں رہنے والا حد پر ترقی کرے اور یہاں پر رہنے والا ہر بنیادی سولدوں سے جو محروم ہے اس کو بھی ترقی ملے اور تمام بنیادی سولدیں یہاں پر فرام ہوں کلوہ کپلا چندر شکر راو صاحب اور میری پارٹی کے ورکنگ صدر کلوہ کپلا سالکار راو صاحب کے نام سے بشہر ہے ان کی خاص جستجو ہے اس علاقے پر کوئی نظر رکھے ہوئے ہیں یہاں پر پانچ پانچ لوگوں کو انساز ڈالا گیا ہے پورے چیلمنٹس وغیرہ ہے اور بڑی غیرائی سے اس پر نظر رکھے ہیں اور یہ سیٹ ہم کو ہر حال میں جیت رہا ہے اور یہاں سے بی جے پی کے اسے میلے کا میں نام دینا بھی بسند نہیں کروں گا اس میں یہاں سے شکست دینا ہے اور یہاں پر گلاری بچہ کو ہم لہرائیں گے اور پیس یار صاحب کو یہ میلے سیٹ ہم توقع میں دیں گے انشاءاللہ ہماری ریاست کے مزیر اعلیٰ تلوہ کپلا چندر شکر راو صاحب انشاءاللہ تیسری بار ہماری ریاست دلوہ مانا کے چیز سور بھی بنیں گے اور یہاں کے جو ترقیہ اپنے استعمال ہے جو استعمال ہے جو آج پورے گلد میں مشہور ہے جیسے کہ سیار صاحب نے جانتے ہوگی تعمیر کیا بائی سے ہمارے اس علاقے گلدہ عمل میں انیس اوہربا کے نام سے ہے بن چالیس کروڑ کی لاغت سے انیس اوہربا یتیم خانے کو تعمیر کیا اسی علاقے سے کہ سیار صاحب نے بڑے بیمانے پر یہاں پر جو تعمیرہ کی کام دیئے وہ خوابیل مبارک بات ہیں اور عوام کی جہلیس کا جو استعمال کو لائے ہیں آسرا فنشن کے نام پر شادی مبارک کے نام پر پہلے دو طور کے ذریعے اسی حاصل ہوگی تھی اور جو فنشن کی آنا دا تک سے دو سو روپے سے وہ دو سو روپے کے لیے ہم کو چار بار مندلہ بھی جانا پرتا تھا لیکن اب کسی کو مندلہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ان کے ایک آن میں جو آسرا فنشن کے یا دوسری استعمال کے جو اماؤنٹ ہے ان کے آن میں کسی کو پھرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں مبارک بات دیتا ہوں میری ریاست کے وزیرالہ کو جو اتنی کامیاب اور مقبول ترین استعمال کو عوام میں کافی مقبول ہے اور عوام کا روجان بی آر ایس پارٹی کے حق میں ہیں انشاءاللہ بی آر ایس پارٹی ریاست پر جلندانہ میں دیسری بار حکومت بنائے گی کوئی دوسرا پارٹی حکومت بنانے کے موقع میں بھی نہیں ہے اور جن کی زمانتیں بچنا مشکل ہیں اس علاقے میں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ علاقے پر ہم ضرور پرچم بھی رہیں گے اور جو یہاں کا امیلے ہے جو بار بار لوگوں کو للکار رہا ہے اس کا مطلب یہ انہیں باکلات کا شکار ہو چکا ہے اور انہیں یہ جو اس کی باکلات ہے یہ اس کی شکست کی نشانی ہے اس کی ناکامی کی نشانی ہے اور اس کو بھی سمجھنے آگیا کہ میں یہاں سے ہار رہوں اور اس ماحول کو میں کیسا بگاڑوں اور کس طریقے سے میں حاصل دوں یہ اس کا مقصد ہے انشاءاللہ مقصد میں کامیاب نہیں ہوگا بیار اس وارٹی کا انہیں لے آسکر کامیاب ضرور ہوگا میں آپ تک مانتا بیرد مقنو مسکو اور آپ سے بھی کرتا ہوں ہمارے علاقے کی ترقی ہوگی ہمارے نوزوان ہائیٹن بننے کا موقع بھی ملے گا یہ دکس کے لیدر بننے کا بھی موقع بھی ملے گا اور ساتھ نے ہمارے علاقے کی نوزوانوں کی ترقی کے لیے کام کرنے کا بھی موقع بھی ہم سے بغیرش کرتا ہوں ایک ہو جائیے متعین ہو جائیے ایک ہو کر اوڑ گائیے بیارس کی حق میں مہیند چلائیں گے مصال بیارس پاکتوں جنب کیا لائیں مصال بیارس پاکتوں جنب کیا لائیں